اسلام علیکم میں ہوں شے فسد اور آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں آج کے لائف شو میں اور آپ کو ایک دفعہ پھر ایت کی بہت ساری مبارک بات بہت بہت شکریہ ایت کے تینوں دن آپ ہمارے ساتھ رہے اور ساتھ رہتے رہتے آپ نے بہت ساری ریسپی سٹرائی کی جس میں سب سے زیادہ آپ لوگ نے کلیجی اور چامپ کو بہت پسند کیا اس کے لئے بہت شکریہ اسی طرح ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے کیونکہ فیڈ بیک آپ کہہ لیں کہ ہمارے لئے اس پرگرام کے لئے ایک انرجی رکھتا ہے اور جب آپ کی پوزیٹیف اچھے ویوز آتے ہیں تو پھر آپ کہہ لیں کہ اور اچھی اچھی کام کرنے کو دل چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ہر پرگرام میں آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایشو آرہا ہے آپ کو کوکنگ میں یا کوئی ریسپی میں کوئی مسئلہ آرہا ہے تو آپ ہمیں بالکل کال کر سکتے ہیں کال کر کے بات کر کے اور اس مستے کو کوشش ہماری ہوتی ہے کہ سالسٹ کر دیا جائے آج کی جو ریسپی ہے وہ کیا ہے جیسے کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا آپ کو ایت کے تیسری دن یعنی کے کل کہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیف اسٹیک کیونکہ اب یہ پورا ہفتہ دو ہفتے ایت کے بعد دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں بار بی کیو چل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح گوشت کا کوئی نہ کوئی آئٹم ضرور ہوتا ہے ڈال اور سبزی بھی ہوتی ہے لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ ٹوڑی سی ڈیفرنٹ ڈال اور سبزی کی رسپیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ اپنی ریکویرز بھی ہمیں کر سکتے ہیں کال کر کے بالکل آپ کر سکتے ہیں آج ہم آپ کی روزانہ کی طرح کال بھی لیں گے آج جو ہم بیف اسٹیک بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت رہے گی کیا کچھ کرنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو انگریڈنٹ لسٹ دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ نوٹ کر لیجے کہ ہمیں کیا کیا کچھ چاہیے بیف اسٹیک کے لیے ہمیں بیف اسٹیک آدھا کلو چاہیے ٹھیک ہے سرکہ ایک کپ ہم یوز کریں گے چلی سوس چوتھائی کپ وچسٹر سوس چوتھائی کپ مسترٹ سوس ایک کھانے کا چمچ براؤن شگر ایک کھانے کا چمچ نمک ہزوے ذائقہ کالی مرچ دو کھانے کے چمچ ہمیں چاہیے اور ساتھ ہی ہم نے اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس انڈرکٹ ہے ٹھیک ہے انڈرکٹ کا اگر آپ کے پاس اسٹیک آپ بنا رہے ہیں تو پھر اس میں ایساچ پپیتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہر انڈرکٹ تھوڑا سا آپ کہہ لیں گے مشکل سے ملتا ہے یا ہر گھر میں اس کو نہیں رکھا جاتا کیونکہ آپ کو ایک پہچاند نہیں ہوتی تو یہاں پر میرے پاس میں نے بھی نارمل بیف لیا ہے اور اس کو پپیتہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے نارمل جب آپ بیف لیں گے اس طرح سے آپ نے اسٹیک بنا لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسٹیک بنا لیں گے اور اس کے اوپر میں نے اسے پل کیا کیا پپیتہ لگا دیا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اسٹیک کو اس کو تھوڑا سا ہم فلیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس کچھن ہیمر ہے تو صحیح ہے نہیں تو آپ نائف کے ساتھ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا فلیٹ آن کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نائف کو اس کے اوپر اچھے سے آپ نے کٹ لگانا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے اچھے سے آپ نے اس کو کٹ لگا کے اور اس کو فلیٹ کرنا ہے کچھن ہیمر ہے تو ٹھئی ہے نہیں ہے تو کوئی مسا نہیں آپ اپنے اس نائف کے ساتھ ہی اس طرح سے ٹھوڑا سا اس کو فلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے پپیتہ لگا کے اور جو میں اب یہاں پر تمام جو آپ سوسس کے ساتھ اس کو مرینیٹ کروں گا آپ نے یہ تمام پروسیجر کر کے اس کو کم سے کم بھی اوور نائٹ رکھیں تو بہت اچھا ہے یعنی کہ ایک دن اس کو آپ جو ہے مرینیٹ کر کے رکھیں اور سیکنڈ ڈے بنائیں تو آپ کا جو سٹیک ہے وہ بہت اچھا اندر تک جو ہے وہ اس میں تمام سپائسز اور اس کا جو فلیور ہے وہ چلا جائے گا فورا فورا جو ہے اس ٹیک جو ہے وہ اتنا آپ کہنے کے فلیور اس میں اتنا نہیں آتا تو اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو پروسیجر اب میں آپ کے ساتھ کروں گا مکسنگ والا یہ آپ ایک دن پہلے کر کے رکھ لیں چلی میں یہ یہاں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کا ہم پروسیجر کر لیتے ہیں اور ایک سوس رہ گئی ہے وہ ہم جناب ایس اے سی کے نکال لیتے ہیں اور وہ سوس ہے ہمارے پاس مسٹرڈ سوس ہمیں چاہیے اور مسٹرڈ سوس جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں مجھے ابھی نظر نہیں آری چلی میں نکال لیتا ہوں اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تمام چیزیں جس میں ہمارے پاس موجود ہے سر کا اس کے ساتھ آپ کو میں نے لکھوایا ہے سویا سوس وچسٹر سوس ٹھیک ہے اور اس کے بعد چلی سوس براؤن شگر ٹھیک ہے براؤن شگر بہت اچھا فلیور اور اس میں کرمل کا ایک ٹیکسچر آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک اور کالی مرچ یہ ہم نے ڈال دیا نمک اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں کالی مرچ یہ آپ اپنے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں کالی مرچ ڈال دی اور اب اس کو ہم اچھے سے کیا کر لیں گے مکس کر لیں گے اور اس کے لئے آپ کوشش کیجئے گا گھر میں جب آپ کریں میں ایک بڑا باول بھی لے لیتا ہوں کہ اس کے لئے آپ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اچھے سے آپ کے سٹیک پر لگ جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سٹیک کو ساری چیزوں کے ساتھ مکس اپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جب یہ پروسیجر کرنے کے بعد آپ نے اپنے سٹیک کو جیسے میں نے بتایا کہ اوور نائٹ فریج میں رکھ دیں کسی بھی باکس میں اس کو اچھے سے کور کریں اور کور کرنے کے بعد رکھ دیں ریسٹورنٹ میں جب ہم بناتے ہیں تو کم سے کم ہمارے پاس جو سٹیک ہے وہ دو دو تین تین دن ہم اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تاکہ وہ اندر تک ہمارے پاس اس کا فلیور آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کا فلیور بڑا اچھا آ جائے اگر آپ کے پاس دل چاہ رہا ہے اور آپ نے نہیں کر کے رکھا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سٹیک تیار ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے اس سٹیک کو تھوڑی دیر کے لئے آپ آپ اوان میں رکھ دیجئے یا پھر مائکرو میں ہلکا سا تھوڑی دیر مائکرو رکھ رہے ہیں کیونکہ مائکرو میں کیا ہوگا یہ تینڈر ہو جائے گی گل جائے گی اور جو اس کے ہمارے سارے سوچز ہم نے ڈالے ہیں وہ اس کے جو اس میں اندر میرینیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ ایک طریقے کا کر سکتے ہیں اب یہ تو بات ہو گئی اس ٹیک کی اس ٹیک کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہم سرف کرتے ہیں ریسٹومنٹ میں آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ میش củعت corrupted چاہیے یا پھر رائے چاہیے یا پھر پھر پریز چاہیے تھیک اے اور اس کے ساتھ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کیا کھانا اس کے ساتھ پسندو جیتے ہیں ہم کیا کریں گے آج اس کے ساتھ سرف کریں گے میش پوٹیٹو اور سوچ پ centre سوچ بعد کچھ بلاک پیپر سوچ کالی مریج کی کھا ایک مہ以 Полاں اس کے ساتھ حاصل جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو اب ہی میں کیا کر رہا ہوں پہلے ہم سٹارٹ کریں گے میش پوٹیٹو کے لیے آلو جو ہے ہم وائل ہونے رکھ دیتے ہیں تاکہ جب تک ہم اپنی ساوس بنائیں گے تو جب تک ہم ساوس بنائیں گے تو ہمارے پاس جو آلو ہیں وہ بھی ہمارے پاس دن ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم سوتے ویجیٹیبلز سٹیم ویجیٹیبلز بھی آپ دے سکتے ہیں اور سوتے ویجیٹیبلز بھی آپ دے سکتے ہیں دونوں طریقے کار ہیں جو آپ کر سکتے ہیں آچھا جی اب یہاں پر ہم آلو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو میش کرنا ہے سمپل رفلی آپ کٹ کیجئے کٹ کر کے اور ان کو بوائل کر لیتے ہیں اور آپ چاہیں تو آلو جو ہے ایک میں رکھ لیتا ہوں ویجیٹیبلز کے ساتھ سرف کرنے کے لیے ویجیٹیبلز میں آپ کی چوائس ہے جو ویجیٹیبلز آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں ہم زکینی لیتے ہیں کولی فلار یعنی پھول گووی لے لیتے ہیں اس کے ساتھ کیرٹ ہوتی ہے یا شمرا میٹ آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ کون سی ویجیٹیبلز آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ آج عید کا چوتھا دہن ہے تو ویجیٹیبلز جیسے زکینی ہے اس طرح کی جو پارسلی ہے وہ چیزیں آج مارکٹ میں اولیبل نہیں ہیں تو میں اس کی جگل کیا یوز کروں آپ کو بتائیں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک جی اور آج آپ لوگ سیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بیف اسٹیک اور بیف اسٹیک کے لیے ہم نے اسٹیک کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے تمام جو سوسز تھے اس کے ساتھ اور اب سیکنڈ جو ہے ہم اس کا بنائیں گے بلیک پیپر سوس ٹھیک ہے اور بلیک پیپر سوس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت رہے گی وہ آپ کو سکرین پر دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو نوڈ ڈاؤن کر لیجئے اور پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی بلیک پیپر سوس کے لیے میدہ ہمیں چاہیے دو کھانے کے چمچ مکھن آپ کو چاہیے چار کھانے کے چمچ نمک ہزوے ذائقہ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ آپ یوز کریں گے دودھ ایک کپ اور مشروم ہیں ہمارے پاس چھے عدد ہیلپین آپ کے پاس چاہیے دو عدد ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس یہ تمام چیزیں یہاں موجود ہیں میں نے یہاں ایک ساری چیزوں کے سٹ اپ کر لیا ہے اچھا اب یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو مشروم ہیں ان کو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس چیزوں کے ساتھ ہی کٹ کر لیں گے آپ کی چوائی سے لائک مشروم بٹن مشروم ہم یوز کریں گے اور اس کے آپ سلائس کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کے سلائس کر لینے ہیں اور یہ ہم نے اس کے کر لیے سلائس ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے اب ہم لے لیں گے یہاں پر جیلی پینو اور اس کے بھی آپ نے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے پیسز کر لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے چنگ سا جائیں ٹھیک ہے ہمارے سوس جب ہم بنائیں گے اس میں یہ ہمارے پاس چنگ سا جائیں اور اگر آپ کے پاس جیلی پینو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ نہ ڈالیں خالی سوس بھی آپ بنا سکتے ہیں ویڈاوڈ مشروب اور جیلی پینو آپ خالی بنا چاہیں آپ بالکل خالی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی گی یہ ہم نے دن کر لیا اور اب آ جائیں گے اس کی کوکنگ کے جانب اور آپ سے بات ہوگی آپ بات کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور آپ سے بات بھی کریں گے اچھا اب آپ لوگ جانتے ہیں مکھن میں نے آپ کو لکھ پایا چار کھانے کا چمچ لیکن اس میں ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کے قریب اور تاکہ مکھن ہمارا جل نہ سکے اور پولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھا ہوں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو ایم ٹی آر پی ٹی آر کیمرا مین اور جی ٹی وی دیکھنے والوں کو منظور کی طرف سے بہت 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 عید مبارک بہت بہت شکریہ منظور صاحب اور آپ بتائیے کیسی گزری آپ کی عید الحمدللہ جی وہ اید کے زبردست قسم کے کھانوں میں ملنے ملانے میں اور پھر بچوں کی حدمت کرنے میں وائپ کی حدمت کرنے میں اور اسی طرح زرگی جناب چلنے جی کیا زبردست بات کی آپ نے اور بہت اچھا لگا یعنی کہ آپ نے گھر میں ہی گزاری عید جی بالکل تقریباً گھر میں تھی اور وہی عید کا سماعت جو چلتا ہے پہلے نماز اور اس کے بعد پھر قربانی اور اسی میں گوش اور یہ وہ اور سکھے اور بہت اچھا جو باتیں اچھا چلتے ہیں بھی اپنے جنمعی کی قسمت کرنے واللہ اس کا علاقہ اچھا جگہا ہے اور اب مولا زبان ڈی ستیکس کے لئے اس مجھے کہ اس کے بعد پھر قربانی کا بناہے ہیں اور میں کیا آپ نے اچھا جا زبانیا کیا کہ اور ترکی میں میرے اچھا جا زبانیا ہے بہت دیکھتے رہیے اور بہت دو باتیں اچھا جنمعا بس جو باتیں جنمعا وہ یہ باتیں کہ میں نے اپنا بیس ٹکا لگایا تھا اور وہ پپیٹا اور اس کو جو بھی مرینیشن جو آپ ابھی بتاتے ہیں ہمیں اسی نے کیا لیکن یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے اس کو بنایا تو وہ سیس کے ساتھ سے چوت کے گرنا چروع ہو گیا اچھا اچھا تو پلیز ذرا مجھے سپیٹے بھیجئے گا کہ کتنا اور کیسے اس کو میں مرینیشن کروں گا اچھا آپ نے ٹکا کا پوچھا ہے نا جی ٹکا کا بیس ٹکا کا ابھی بتا لیے ابھی بتا لیے بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا پہلے میں بتا دوں سوچ کی کافی ریکویسٹ آ رہی تھی وائٹ سوچ کی تو آج وائٹ سوچ بھی بن رہی ہے اسی وائٹ سوچ میں ہی ہم فلیور دیں گے تو وائٹ سوچ کے لیے ہم نے کیا کیا چار کھانے کی چمچ مکھن میں ایک چائے کی چمچ کے قریب یہ کھانے کی چمچ اویل ڈال دیجئے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے میدہ ٹھیک ہے تقریباً دو کھانے کی چمچ میدہ ڈال کے اب میں نے اس کو میدے کو اچھے سے اس میں کیا کر لینا ہے بھون لینا ہے ٹھیک ہے جب خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور جو کہ آ رہی ہے اب میں اس میں شامل کروں گا جناب یہ میرے پاس موجود ہے جیلی پینوں اور مشروب پنیر آٹ کر دیں اس کے ساتھ میں ڈال رہا ہوں اس میں بلیک پیپر اچھا بلیک پیپر آپ دیکھیں گے میں نے اس میں کٹی ہوئی بلیک پیپر ڈال رہا ہوں میں اور اب اگن اس کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اچھا یہ سارا کام آپ دیکھ رہے ہیں سلو ہیٹ پر ہوگا تیز آنچ پہ آپ نے نہیں کرنا سلو ہیٹ پہ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اب بس اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہی یہ ہمارا جو سوس گاڑا ہوگا ہم اس کو اتار لیں گے اور ہمارے پاس بلیک پیپر جو سوس ہے وہ ہو جائے گا تیار اور کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے جی کون ہے ہمارے ساتھ نگھت بات کر رہی ہوں جی نگھت کیا کہنا چاہیں گی اگر آپ کی تاریخ کروں گی اور ایت کی بوبار پت آپ کو ایت کی بہت اچھی ریسی بھی آپ نے بتائی بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ نے کیا سپیشل بنایا ایت پر میں نے بیف حلیم بنایا اور مٹن بریانی کباب اور اس طرح بنایا اچھا چلیے اور کچھ کہنا چاہیں گی کوئی فرمایش کرنا چاہیں گی اس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں بلکل اب میں اس کے ساتھ ابھی بتاؤں گا بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اچھا یہاں پر اب ایک چیز اور نوٹس کر لیجے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ گارہ نہیں کرنا اگر ان کیس آپ کے پاس زیادہ گارہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو تھوڑی دیر رکھنا ہے تو اب آپ کیا کیجئے گا اس میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑا پانی یا دودھ اور ایٹ کر لیجے پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس کو پانی مکس کیا فلیم کو میں آف کر رہا ہوں کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑی دیر ابھی رکھنا ہے جب تک ہمارے پاس سٹیک تیار ہوگی ویجٹیبلز تیار ہوں گے تو یہ کیا ہوگا گارہ ہو جائے گا اور پھر بھی جب میں آپ کو بتاؤں گا ہم اس کو سرونگ کرنے لگیں گے اگر آپ کو یہ زیادہ گارہ لگے گا تو پھر آپ کیا کریں گے پھر اس میں مزید ہم اس کو دودھ یا پانی ڈال کے سیٹل کر لیں گے یہ ہمارے پاس سوس تیار ہے اس کو اب میں ذرا ایک طرف کر دیتا ہوں سائٹ پر یہاں رکھ دیتے ہیں اور ہم آ جائیں گے اپنے جو ہے آلو میش پوٹیٹو چیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کر لیں گے اپنے ویجٹیبلز کی جانبہ آ جائیں گے اور پھر اسٹیک کو ہم پکنے رکھیں گے تھوڑا سا اور ہونے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اچھے سے میش کرنا ہے اور ساتھ ہی جیسے میں نے کہا کہ آپ اسٹیک کو اچھا like آپ مرنیشن چاہ رہے ہیں اور ٹائم زیادہ کام ہے تو آپ کیا کیجئے اپنے اسٹیک کو تھوڑی دیر مایکرو میں کر دیجئے اس سے کیا ہوگا اسٹیک آپ کا ٹنڈر بھی ہو جائے گا اور سارے جو چیزوں کا اروما اور فلیور وہ آپ کے میٹ میں آ جائے گا تو یہاں پر ہم اپنے پا فٹائل کا مایکرو ویو ہے اور اس میں ہم رکھ دیتے ہیں اچھا یہ ان کا او سیریز جو ہے مایکرو ویو ہے ٹھیک ہے جی اور ایک منٹ میں لگا دیتا ہوں او سیریز مایکرو ویو ہے ٹچ سکرین ہے بہت ہی مزیدار یہ مایکرو ویو اور آون ہے میرا فیورٹ ہے اور اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چینج کروا لیا ہے پہلے دوسرا تھا اب یہ موڈل آ گیا ہے اور ہمارے پاس کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے اید مبارک بہت بہت آپ کو بہت شکریہ آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک تینکیو میں کل سون بات کر رہا ہوں ملتان کے مرک کیسے ہیں ملتان کے اسے موسم ہے کل ساکرین ہے بہت بہت زیادہ کل ساکرین ہے کل ساکرین ہے اس کا موسم ہے تو انساءاللہ ہم جائیں جنب میں جائیں گے بہت ہر مجرد ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ نے ایک چیز بنا رہے ہیں اور اس میں ایک چیز آپ نے دالیا ہے مجھے نہیں سمجھ گئے کیا ڈالی ہے میٹا ڈالا تھا مکھن ڈالا تھا اس سے پہلے آپ نے ایک چیز ڈالیا ہے وہ ہے میں ابھی آپ کو آن ایر بتا دیتا ہوں آپ آن ایر سن دیجئے گا میں دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ملتان سے کل کی شکریہ بہت شکریہ یہاں ایک منٹ ہو گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو کو تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتے ہیں دو منٹ اور دے دیتے ہیں آچھا جی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے یہاں میرے پاس موجود ہے یہ ہے یہ دیکھیں اس کی دو پرنانسیشن کرتے ہیں ایک لکھنے میں اس کو ہیلیپینو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں جیلیپینو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو جیلیپینو یا ہیلیپینو بہت سائے لوگ ہیلیپینو کہتے ہیں بہت سائے لوگ جیلیپینو تو یہ ہے یہ بوٹل میں ملتی ہے ٹھیک ہے یہ ایمپورٹڈ مرچ آپ کہہ لیں ہری مرچ کی ایک قسم ہے جو کہ بوٹل میں مطلب آپ کو ملتی ہے جیسے ڈیفرنٹ پکلز ملتے ہیں اچار ملتے ہیں اسی طرح یہ ملتی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے یہ دکھا دیجئے گا اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ موٹی والی ہری مرچوں ہوتی ہیں موٹی والی ہری مرچوں کو اس طرح سے گول گول کٹ کے سرکے میں ڈال کے رکھ دیجئے ٹھیک ہے سرکے میں ڈپ کر کے ڈال کے رکھ دیجئے جب آپ کو چاہیے آپ نکال لیجئے تو یہ اس کا تھوڑا سا سبٹیٹیوٹ ہے ٹھیک ہے بلکل تو فلیور نہیں آئے گا لیکن تھوڑا بہت آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کا اس کا جو فلیور ہے وہ آپ کو مل جائے گا اچھا جی اب ہمارے پاس سٹیک ہم نے فٹائل کے مایکروے میں رکھ دی ہے آلو یہاں بوائل ہو گئے ہیں سوس ہم نے تیار کر لی ہے اب ہم آ جائیں گے اپنی ویجیٹیبلز کی جانے ویجیٹیبلز میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ زکینی ہم ریسٹورانٹ میں عمومن ہم زکینی سرف کر رہے ہوتے ہیں تو زکینی آپ کہہ لیں کہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی اور آج تو بالکل ہی نہیں ملی تو آج مجھے گاجر بھی نہیں ملی یہاں پہ ہم کولی فلارز کو یوز کر لیں گے ٹھیک ہے اور کولی فلار کو اچھے سے واش کر کے کیجئے گا کیونکہ آج کل سیزن ایسا ہے کہ اس میں کیڑے جو ہیں وہ تھوڑے آ جاتے ہیں کولی فلار ہم نے لے لیا اس کے فلارز کو چیک کر لیں کوئی انسیکس وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ آپ آلو بھی سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں آلو بھی سرف کر دیتا ہوں ان کو ہم بلانچ کر لیں گے ٹھیک ہے اور شملا مرج ہم بعد میں کٹ کر لیں گے اب کیا کرتے ہیں کہ اسی پانی میں ہم ان کو بلانچ کر لیں گے آلو نکال لیں گے ٹھیک ہے اور اسی پانی میں ہم اپنے جو وہیٹیبل ہیں ان کو بلانچ کر لیں بلانچ کہتے ہیں کہ بس آپ نے گرم پانی میں وہیٹیبل کو ڈال کے جسٹ ایک منٹ تک اس کو تھوڑا سا پکنے دیں اور پھر نکال کے تھنڈے پانی سے ہم واش کر لیں گے تو ہماری یہ بلانچ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو رہا ہے اور اس ٹھیک کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اس ٹھیک تھوڑا سی ہم نے دن کر لی ہے تاکہ جو اس کے جوسے سے ہیں وہ اچھے سے اس میں سیٹل ہو جائیں اور اب آپ آپ گریل پین پہ پہ فرائے پین پہ یا طوے پہ جو بھی آپ کے پاس چیز آویلیبل ہے اس میں آپ اس کو کیا کر لیں گے دن کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو اون میں بھی ڈن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو گریس کر دیا اور گریس کرنے کے بعد اب ہماری سٹیک ہم اس پر ایڈ کریں گے چلیے یہ ہم نے اپنے تینوں پیسز اس پر رکھ دیئے بریک پر جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس کے مزید جو سٹیپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن بریک کے بعد ویلکم بیک جی یہاں پر ہم نے ماش پوٹیٹو ڈن کر لیا ہے میں نے کیا کیا سمپل آلو جو ہم نے اوبال لیا تھے آلو اوبالنے کے بعد ہم نے اس کو میں نے اس میں جگ میں ڈالا اس کے بعد ہم نے اس میں اٹ کیا میں نے آپ کو لکھوا ہے پارسلے ٹھیک ہے پارسلے نہیں ہے تو ہر ادھنیاں ڈال لیجئے یہ ڈرائے پارسلے ہے تو ڈرائے پارسلے ڈال لیجئے اس کے بعد آپ نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزدار ہو جاتا ہے اب میں اس میں اٹ کروں گا تھوڑا سا مکھان چلی اور اس کو میں مکس کر دوں گا بہت ہی مزدار سے ہمارے پاس یہ ماش پوٹیٹو جو ہیں وہ ہو گئے تیار اب ہم اسمبلنگ کی طرف بھی آئیں گے اور تقریبا تقریبا ہمارے پاس اسٹیک بھی ڈن ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس یہ یہاں پر میں رکھتا ہوں اور اچھا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اسٹیک یہ دیکھ رہے ہیں ڈن ہے اور یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں ہمارے ویسے تو تین تہاں کے اسٹیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویل ڈن ہوتا ہے ایک ریئر ہوتا ہے اور ایک ڈن اس میں لیکن ہمارے ہاں جو ہے زیادہ تر لوگ بلکل پکاوا جس کو کہتے نا وہ چاہی ہوتا ہے تو آپ اس کو فل ڈن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے ہاں وہ ریئر اور اس کا چکر نہیں ہے تو آپ اس کو فل ڈن کر لیں گے تو میں یہاں اس کو فل ڈن کرتا ہوں اب دیکھیں میں نے اس کے جو تھوڑے سے سوسس تے وہ ہٹا دیئیں جسٹ اب میں نے اس کو کلر دینا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں آپ تیاری کرتے ہیں اپنے پریزنٹیشن کی تو اس ٹیک کے لیے کوئی بھی آپ ایسی ڈش لے لیں جس میں آپ کے ساری چیزیں آ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو اسسامبل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چل یہ ہو گیا ویجیٹیبل ہمارے پاس دن ہو رہے ہیں ویجیٹیبل ہم اسٹیم ویجیٹیبلز اس کے ساتھ سرف کر رہے ہیں اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمارے پاس یہاں بلانچ ہو رہی ہے جسٹ ہم نے اس کو اسٹیم دے کے دن کر لینا ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ لے لیں گے میش پوٹیٹو پورشنز آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر آپ نے کیا چیز سرف کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس میش پوٹیٹو آ گئے اور یہاں پر ہمارے پاس اسٹیک کا دیکھیں زبادر سا ہمارے پاس کلر بھی آ گیا ہے اسٹیک تیار ہیں فلیم کو آپ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم سرف کرتے ہیں اور یہ آپ اس کے جوسز دیکھ رہے ہوں گے کتنے جوسی ہماری یہ اسٹیک ہے جو ہم نے تیار کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم اپنی ویٹیبلز دیں گے اور چلی ویٹیبلز نکال لیتے ہیں یہ ہم نے بلانچ کی دیں آپ چاہیں آپ نورملی ہم دور ترہان سے سرف ہوتی ہیں ایک سیمپل اسٹیم ویٹیبل اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سیمپل اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا بلاک پیپر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے تھوڑا سا سالٹ اور اس کے بعد ہم اس پہ آٹ کریں گے مکھن ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکھن ڈال کے فرائی چیزوں کو ہم نے مکس کیا اور مکس کر کے اب ہم اس کو پلٹر پہ لے آئیں گے اس کا پانی مکھنگ دیتے ہیں اور اب ہم اپنی ویٹیبلز کو بھی سرف کر دیں گے یہاں پر اور آخر میں ہم اس پر رکھیں گے ڈالیں گے جی سوس سوس کو در افتہ گرم کر لیں گے اور اس کے بعد سوس ڈال کے اس کو ہم فائنل کریں گے چل ٹھیک ہے تو ہماری آج کی اور ہمارے پاس ریسپی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی چلیے اور یہ ہمارے پاس سوس آگئی تھوڑی سی ویٹیبلز کی اوپر چلیے یہ ہمارے پاس سٹیک یمی سٹیک جو ہے وہ تیار ہے اس کو اب آپ ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسے لگی اور مجھے امید ہے کہ جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور اس کو میں اٹھا کے چلی یہاں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تو اسی طرح آپ جو ہے گھر میں اس کو ٹرائے کیجئے گا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ جو آپ نے اسٹیک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ آپ نے بنائی تو آپ کو کیسی لگی اب اس کے اوپر ویسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بٹر ایٹ کیا ہے اگر میش پوٹائیٹو کے اندر آپ نے بٹر نہیں ڈالنا تو آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں کولر سے بات کر لیتے ہیں السلام علیکم مالکہ 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 ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شکریہ آپ کو بہت 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 عید مبارک اہر مبارک آپ کی عید اگر آپ کی عید گزر ہوئی عشان میں یہاں آپ نے کھلیجی بنائے بھرکتے ہیں وینے ڈهی ایک خیل جڑی جڑی بہت ساتھ جی کیونکہ ملکہ تشکرہ اگر آپ نے تکریبان بھرکتے ہیں تو ہمیں یہ سکتھی ہے جیسا ہے کہ آپ کو حسنا ہے شکریہ اور کچھ ایک چاہتے ہیں اور یہ کہ ہوں کہ اب یہ سکتک جائے ہیں تو ہمیں جمعہ سکتا ہوں ضرور جمعہ سکتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ دوسری چیز ایک ایک سیسے جیسے کالی جی عبال کے بھی ہم بناتے ہیں بلکل عبال کے بناتے ہیں بہت سارے آپ جانبے چاہتے ہیں انٹرنیشنل ریسپی ہیں جس میں ہم کلیجی کو اُبال کے اس کی فلنگ فل کرتے ہیں تو وہ بلکل الگ ریسپی ہے لیکن جو ہماری پاکستانی کلیجی ہم جو بناتے ہیں توا کلیجی یا مسالہ کلیجی تو اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا اور جن لوگوں نے آپ لوگوں نے بنائی میری ریسپی ترائی کی آپ سب نے یہی کہا کہ بہت اچھی اور سوکٹ بنی تو اس کا ریزن ہی ہے اور جناب کوئی ریسپی اگر آپ کو چاہیے تو آپ جو ہے جی ٹی وی کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ تو ہماری جو پرگرام ہے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر جھٹ پر تھوڑی کوئی ریسپی چاہیے تو جو چینل ہے مسالہ.pk with شہفتاد میرا چینل اس کو آپ سسکرائب کر لیجیے گا اور وہاں پہ بھی آپ کے لیے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کوئی ریسپی موجود ہیں چلیجی آپ سے اجازت لینے کا ٹائم آ چکا ہے کل آپ نے پرگرام مس نہیں کرنا سی کیونکہ کل بہت ہی مزیدار سے ہم بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے گولا کباب اور پوری پراتھا اور اس کو سرف کریں گے کون سی چٹمی کے ساتھ یہ آپ کو کل ہی بتائیں گے تو کل کا پورا میل ہے گولا کباب اس کے ساتھ ہم بنائیں گے پوری پراتھا کس طرح سے بنتا ہے سوفٹ کیسے رکھیں گے سب آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات اپنا بہت خیال رکھے گا انجوائی کیجئے سکرین پر اس ٹیک کو اور اس کے بعد اپنے گھروں میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی